لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے بعد گرامین دو دراج علاقوں میں خادے سمگری و دباؤں کی کمی نہ ہو سرکاری تنتر سیوگ سے اس کی پورتی میں لگا تارک کام کر رہا ہے رامپور پرشاشن نے جروری خادے سمگری کی دھلوائی و وطرن کے لیے چالیس وہانوں کو پاس بھی جاری کیے ہیں تاکہ ان وہانوں سے اوپری شملہ آنی نرمنڈ اور کنور خادے سمگری پہنچائی جا سکے لوگ ڈاؤن کے بعد اب تک رامپور سے انستانوں کے لیے 131 ٹن خادے سمگری بھیجی جا چکی ہے اس کے علاوہ رامپور میں انتدہ و گریبی ریکھا سے نیچے رہ رہے پریواروں کے لیے بھی سرکار اچت مولے کی دکانوں کے مادیم سے دو ماہ کا راشن وطرن کرنے جا رہی ہے جبکہ ایپیل پریواروں کو ایک ماہ کا ہی راشن دیا جائے گا اس کے علاوہ فل اور سبجیوں کی دوائیوں کا بھی وطرن جا رہی ہے ایز ڈیم رامپور نرندر چوہاں نے بتایا کہ جب سے کرفیو لگا ہے اس کے بعد کمارسین ایریا میں پانچ ٹن نرمنڈ ایریا میں چالیس کناور علاقے میں چالیس اور رامپور علاقے میں پچپنٹ ٹن راشن کی سپلائی ہو چکی ہے اب تک 131 ٹن خادے سمگری کی سپلائی ہو چکی ہے اس کے علاوہ پی ڈی ایس راشن ان کے پاس پہنچ چکا ہے اور گرامین سرکاری اچھت مولے کی دکانوں تک اسے پہنچانے کا کام جاری ہے انتو دے بی پیل کو دو مہینے کا راشن اور اے پیل کو ایک ماہ کا راشن دینا بھی شروع ہو چکا ہے رامپور کے دوا وکریتہ راجیش نے بتایا کہ جس پرکار سرکار نے نردیش جاری کیے ہیں اس کے تحت انہیں کچھ سمیے کے لیے دکان کھولنے کی عنومتی ملی ہے تاکہ باغوانوں کو اس دوران ببین چھڑکاو کی کم ہی نہ ہو کیونکہ فل پر ہی ہیماچل کی آردھوے بستہ تکی ہے اور آج کل سیب کے لیے چھڑکاو بہت آوشک ہے انہوں نے بتایا کہ سرکاری نیموں کا پالن کرتے ہوئے دوا کا وطرن بھی کیا جا رہا ہے یہ جس پرکار سے ہمیں سرکار سے دیشان نردیش ملے ہیں ہم لوگ یہاں کے کسان باغوان بھائیوں کی جس پرکار سے آردھک ستھی یہاں کی فل سبزیاں اور سیب کے اوپر اور کچھ ایک جو ہماری ناشپتی ہے چیری ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے لیے یہ وقت بہت زیادہ مہتو پرن ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آج کل فلاورنگ سیزن چل رہا ہے سپریے کی سب سے زیادہ ضرورت رہتی ہے سرکار نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ہم دوائی والے وکریتاؤں کو یہ نردیش دیا ہے کہ ہم لوگ کچھ سمیں کے لیے یہ دکان کھولیں اور جو ان کی اوچید ضرورتیں ہیں ان کا دھیان رکھتے ہوئے اوچید ملے پہ ان کو دوائی اپلب کروائی جا رہی ہے یہ بہت بڑا دکھ کا سمیں چل رہا ہے یہ مہاماری نے ساری دنیا کو روک دیا ہے میری آپ سب لوگوں سے یہی نویدن ہے کہ جس پرکار سرکار کہتی ہے اس پرکار ہم سب لوگوں کو اپنے گھر میں لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے تاکہ ہم آگے بھوشے کو اچھا نرداریت کر سکیں وہیں ٹرک چالک سریش کمار نے بتایا کہ کنور راشن لے کر جا رہے ہیں اور کرفیو کی وجہ سے راشن کی کمی نہ ہو اس کے لیے لگاتار سپلائی جاری ہے میں سریش کمار تھاکور یہ راشن لے کے پوز آ رہا ہوں یہ کرفیو کی وجہ سے ہماری راشن کی سپلائی لگاتار ہم سپلائی دے رہے ہیں اور